السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پڑھ رہے ہیں سبق نمبر پانچ لشکر اسلام کا ورود تشریح ہم آج اس کی کریں گے اور تشریح کریں گے ہم شیئر نمبر چار سے چھے تک اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کومیٹ کر کے بتائیں کہ آپ زیب کون سی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں شیئر نمبر چار کی تشریح کرتے ہیں شیئر ہے یہ اس قربان گاہ کے میں آج پیدل چل کے آئے تھے نہا کر اوس میں اور دھوپ میں جل جل کے آئے تھے نظم کا نام ہے لشکر اسلام کا ورود اور شائر ہے اس کے حفیظ جلندری اور اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں اس شیئر میں شائر حفیظ جلندری مجاہدین بدر کو مدینہ منورہ سے میدانے بدر تک پہنچتے ہوئے جو مشکلات درپیش آئی اور جن مسائب کا انہوں نے سامنا کیا ان کا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے یہ شیئر اللہ کی راہ میں قربانی دینے کے لیے بے سرو سمانی کی حالت میں پیدل چل کر میدانے بدر تک پہنچے کیونکہ ہجرت کے فوراں بعد یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمان اتنے خوشحال نہیں ہوئے تھے وہ گھوڑوں اور اونٹوں پر تیز افتار سفر کر سکے لیکن پھر بھی وہ پیدل ہی اللہ کے دشمنوں کی سرکوبی کے لیے نکل کھڑے ہوئے جہاں ایک طرف انہیں سورج کی تپش کا سامنا کرنا پڑا تو رات کے وقت سہرہ کی تھندک بھی برداشت کرنا پڑی لیکن ان کے حوصلے اور ان کی حمد کم نہیں ہوئی اور وہ ایمان کی طاقت کے ساتھ برپور حمد اور حوصلے کے ساتھ اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدانے بدر میں حاضر ہو گئے شیئر نمبر پانچ ہے نہ ان کے پاس تلوارے نہ ان کے پاس ڈھالے تھی نہ گلہ نہ ان کے اونٹوں پر نہ پانی کی پکالے تھی نظم کا نام لشکر اسلام کا ورود ہے شائر اس کے حفیظ علندری ہے اور اس کی تشریح ہم دیکھتے ہیں اس نظم کے پانچویں شیئر میں شائر حفیظ علندری بزر بدر کا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک طرف کفار کا وہ لشکر تھا کہ جس کے پاس وافر مقدار میں تلوارے نیزے ڈھالے اور ذرے موجود تھی جبکہ دوسری طرف اللہ کے وہ سابر اور شاکر بندے تھے کہ جن کے پاس لڑنے کے لیے نہ تو تلوارے اور نیزے پورے تھے اور نہ ہی اپنی حفاظت کے لیے ڈھالے اور ذرے موجود تھی اور جنگی نکتہ نظر سے ایک دوسری اہم ترین چیز سواری کا جائزہ لیا جائے تو ایک طرف مشرقین مکہ تھے جن کے پاس وافر مقدار میں اناج اور غلہ کے ذخائع تھے سواری کے لیے ان کے پاس انٹوں اور گھوڑوں کی کمی نہیں تھی اور وہ ان کے پاس گلے اور اناج کی اتنی وافر مقدار تھی کہ جو نہ سے وہ خود استعمال کرتے تھے بلکہ سواری کے جنگوں کیل کے بھی ان کے پاس چارہ کثیر تعداد میں موجود تھا اس کی بہت بڑا کثیر مقدار ان کے پاس موجود تھی اور دوسری طرف مجاہدینیں بدر تھے کہ جن کے پاس ایک طرف تو سواری کے جنور نہ کافی تھی تو دوسری طرف ان کے پاس چارہ بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے جانوروں کو کھلا سکے اور نہ ہی ان کے پاس پانی کے مشکیزے تھے کہ جن سے وہ اپنی اور اپنے جانوروں کی پیاس بجھا سکتے اگلا شیر دیکھتے ہیں شیر نمبر چھے علم خورشید کا ان کے سروں پر پر سایہ فغند تھا کہ یہ ایک ایک چہرہ نورِ عرفانی کا مخصن تھا نظم کا نام لشکرِ اسلام کا ورود شائر کا نام حفیظ زلندی ہے تشریح دیکھ لیتے ہیں اس کی اس شیر میں شائر حفیظ زلندی کہتے ہیں کہ یہ سخت ترین گھرمی کے وہ دن تھے کہ جب سورج آسمان پر پوری شیاب و تاب کے ساتھ روشن اور چمکتا رہتا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس نے ہر چیز پر اپنا سایہ کیا ہوا ہے اور ہر چیز اس کی تپش اور گرمی سے چل رہی ہے اور اس سخت ترین حالات میں بھی مجاہدین اسلام کے چہرے نورِ امانی سے منور رہتے تھے اور ان کے دل اللہ اور اس کی محبت اور اطاعت کے خزانوں سے مالا مال تھے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کومنٹ کر کے بتائیں کہ ہم زید کون سی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو نیکی کی راہوں پر چلنے کی توپی کتاب میں اپنا اور اپنے پیاروں کے رکھے ہوں بہت سا خیال ہمیں دیجئے اجازت راب راکھا اللہ بلیس مجھے اور کنید 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 موسیقی